میں ہوں آلیا نازکی آج سیربین کا اہم موضوع ہے بہتر بر اس بات بھی پاکستان میں بچوں میں کمزور نمو کی بلند شرح بغیر تندرست اور توانہ نسل کے کیا ترقی کا حصول ممکن ہے؟ ہم اس بات کبھی جائزہ لیں گے کہ پاکستان کو قیام کے سو برس ہونے پر کن چیلنجز کا سامنا ہوگا؟ اس کے علاوہ سیربین میں آج یہ بھی شامل ہے کرائس چرچ کے سکولز کے طالبے مساجد پر حملے میں ہلاک ہونے والے اپنے ساتھیوں کی یاد میں سوگوار ہیں اور آپ کو لے چلیں گے ڈیرہ اسماعیل خان جہاں آئینہ وسیم لکڑی پر لوہے کی قلم سے کندکاری کے فن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریجو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں پاکستان جلد بہتر سال کا ہو جائے گا عالمی بینک نے پاکستان کے سو برس کے لیے اہداف پر آج جو ریپورٹ جاری کی ہے اس میں مشورہ دیا گیا ہے کہ مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے انسانی زندگیوں میں سرمایہ کاری کرنی ہوگی عالمی بینک کی مطابق پانچ برس سے کم عمر کے بچوں میں کمزور نمو کی شرح 38 فیصد ہے جو جنوبی ایزیا میں سب سے زیادہ ہے بامانی طرقی کے لیے بینک نے پاکستان کے لیے اس شرح کو سن 2047 تک دس فیصد تک لانے کا حدف دیا ہے لیکن پانچ کے مطابق اگر 38 فیصد کی موجودہ شرح کو اگلے 30 برس پر نصف بھی کر دیا گیا تو یہ پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار یا جی ڈی پی میں 8 فیصد اضافے کے برابر ہوگی تھٹھٹھا بہت زیادہ متاثرہ علاقوں میں سے ایک ہے آئیے دیکھتے ہیں وہاں کیا صورتحال ہے عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں لیکن میرے جسم میں اتنا دودھ ہی نہیں پیدا ہوتا کھانے کے لئے خوراک ہی نہیں ہے جو دودھ پیدا ہوتا ہے وہ بھی سوک جاتا ہے ڈاکٹر کہتی ہیں کھانا کھاؤ لیکن کچھ کھانے کے لئے ہے ہی نہیں دودھ نہیں ملتا ہے تو یہ بھوکے ہو کر شور مچاتے ہیں کبھی ان کو مویشیوں کا دودھ پلاتی ہوں کبھی سوجی سے بنا دلیا دے دیتی ہوں یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کمزور نموک یا سٹنٹنگ اصل میں ہیں کیا اور یہ غزائی قلط سے کس طرح مختلف ہے اگر کسی کی ایک من نیوٹرشن سٹیج میں جا رہا ہے اور جب اس کی بہت زیادہ کرونک یعنی اس کا جو ڈیوریشن بہت زیادہ پرولونگ ہو جاتا ہے تو وہ سٹنٹنگ میں چلا جاتا ہے یعنی پہلے وہ اس طریقے سے لین ہوتا ہے اور اس کے بعد جب وہ اس کی مسلس ہی لاؤسٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو اس کی ہائٹ ہوتی ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ سٹنٹنگ میں چلا جاتا ہے تو جب من نیوٹرشن کسی کو ہو جاتی ہے تو سمجھے اس کی ہیلڈی لائف جلی جاتا ہے وہ جی تو رہا ہے لیکن زندگی کے بغیر جی رہا ہے لیکن غزائیت کی کمی کی کوئی ایک یا دو وجوہات نہیں اس کے کئی سارے اسباب ہیں جیسے غربت نہ کافی خوراک بار بار حمل کا ہونا نہ کافی حفظان سہت اور خطرناک بیماریاں ہمارے نامنگار ریاض سہیل نے سٹنٹنگ کے اس مسئلے کو کافی عرصے سے کور کیا ہے اور اس سلسلے میں وہ سندھ اور بلوچستان کے کئی علاقوں کا دورہ کر چکے ہیں ریاض اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں ریاض آپ ان میں سے کئی متاثرہ علاقوں میں جا چکے ہیں سندھ میں یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے جی آلیہ خاص طور پر سندھ کے جو علاقے ہیں تھٹا بدین سجاول عمر کورڈ اور سانگر اور جو دادو کے علاقے ہیں جام چوروں کے پسماندہ علاقے ہیں جہاں پر کسی زمانے پر پانی موجود تھا یا زراعت ہوتی تھی یا مال مویش ہوتی تھی تو لوگوں کا گزر سفر اچھا ہو جاتا تھا مگر کافی عرصے سے یہاں پر پانی کی قلت ہے کہتے ہیں کافی تبدیلیاں آئی ہیں اس وجہ سے لوگوں کا گزر سفر جو ہے کافی تعداد میں متاثر ہوا اس وجہ سے لوگوں کا انٹیک بھی متاثر ہوا ہے ظاہر ہے کہ جب کھانے کو نہیں ہے تو ان کی مجموعی جو ڈیولپنٹ ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے ان کا رہائش کا طریقہ ان کا جینے کا کانے کا پینے کا سارا جو طریقے کارے وہ متاثر ہوا ہے اور جس کا سب سے بڑا نشانہ جو پہلے خواتین بنتی ہیں اور جس کے بعد یہ معصوم بچے بنتے ہیں اچھا ریاض میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کیا مسئلہ صرف سندھ تک محدود ہے یا پھر ملک بھر میں پھیلا ہوا ہے جی پچھلے دنوں ہمارا جو بلستان میں جانا ہوا تھا خاص طور پر چاگی ڈسٹرک نوشکی مستونگ اس طرف بھی گزشتہ کوئی پانچ سات سالوں سے قید سالی تھی خوشک سالی تھی وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ جو دالبدین ڈسٹرک ہاسپٹل تھی وہاں پہ بھی جو نیٹریشن سیل قائم ہے مگر ایک صرف کمرے تک محدود ہے مگر وہاں پہ بھی بڑی تعداد میں ایسے بچے لائے جارہے تھے جو کافی لاغر تھے خالیہ دنوں وہاں پہ بارشیں ہوئی ہیں اس وجہ سے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ صورتحال میں بہتری آئے گی اس کے علاوہ جو جنوبی پنجاب ہے اور فاتح اور برزستان کے بعض ایسے علاقے ہیں جن میں اس بات کی نشاندہی ہوئی ہے کہ وہاں پہ نیٹریشن کا کافی مسائل کا سامنا ہے اچھا ریاض جن علاقوں میں آپ گئے ہیں حکومت کی طرف سے آپ کو کوئی ایسے اختامات نظر آئے ہیں کہ وہ صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے جی کافی سالوں سے جو یونین سیف ہے وہ یہاں پر کام کر رہا ہے خاص طور پر ہم سندھ میں دیکھیں کہ لاسٹ یئر جو وزیراعلا نے یورپی یونین کی مدد سے سندھ کے دس ازلامی نیٹریشن کا پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا تھا اس سے پہلے ورڈ بینگ بھی کام کر رہا تھا اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ بلوستان کی حکومت نے بھی یونین سیف کے ساتھ اور ورڈ پروگرام کے ساتھ کچھ معایدے کی ہیں جس کے تحت انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہ بھی کام کیا جائے گا کراچی سے ریاض سہل ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ لکڑی پر لوہی کی قلم سے کندکاری کے فن کو جندری یا لاکر ورگ کہا جاتا ہے خیبر پختنخواہ کے زلہ دیرہ اسماعیل خان میں ماضی میں درجن و خندان اس فن سے وابستہ تھے لیکن اب ایک ہی کھرانہ رہ گیا ہے استاد اشرف کی وفات کے بعد ان کے بیٹے محمد وسیم ایوان نے یہ کام شروع کیا اور اب ان کی بیٹی آئینہ وسیم اس فن کو پوری دنیا میں متعارف کرانا چاہتی ہے ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان نے ان سے بات کی یہ کام کرتے ہوں مجھے ساتھ آٹھ سال ہو گیا اور یہ کام میں نے پیرنٹ سے سکھے اور یہ کام میں سٹیڈی بھی کرتی اور ساتھ ساتھ جو فری ٹائم ہوتا ہے یہ کرتے ہوں شوک سے اس کام کو لیکر ورڈ کہتے ہیں اور اردم جندری کا کام کہتے ہیں یہ ایک لکڑی کے اوپر کرتے ہیں اور ڈیزائنز فیر نکالتے ہیں یہ ہمارا خاندانی کام ہے اور ہمارے پیچھے سے جتنے بھی بزرگ تھے جو بھی تھے ہمارے دادا ان سے پیچھے جو سب تھے ہمارے وہ یہی کام کرتے تھے اور یہ ہمارا فیملی کام ہے تو اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ شوک ہے سارا دن میں گھر میں یہی دیکھتی ہوں ہوتا ہے تو اس وجہ سے مجھے اسی کا شوک ہے یہ جو ہمارے بزرگ کرتے تھے یہ ان کے ڈیزائنز ہیں سارے اور یہ سارے نیو ڈیزائنز ہیں یہ میں نے خود نیٹ سے دیکھیں ہیں نیٹ سے آئی ڈیز لینے اپنے مائنڈ سے لینے اور مہنڈی وغیرہ لگانے سے ان سے بہت زیادہ آئی ڈیز ملتے ہیں تب میں ان کے اوپر یہ ڈیزائنز وغیرہ بناتی ہوں یہ لوہے کی کلم ہے تو اس سے انگلی ہیں بہت زیادہ دکھتے ہیں اگر زیادہ کام مطلب زیادہ ٹائم سے دیا جائے تو دکھتے ہیں ہاتھ بھی اور یہ جو پلیٹ ہے یہ تو چھوٹی ہے اگر اس سے کیا جائے تو صرف ایک دن لگتا ہے اور اگر بڑی چیزیں ہوں تو اس پہ دو تین دن میں لگ جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ چار دن بھی بہت زیادہ بڑی چیزیں ہوں نئے شبز پہ بلکٹ بھی سپلائی نہیں کرتے اور باہر اسلامباد لاہور یہاں پہ اگزیبیشنز ہوئے رہتے ہیں تو وہاں پہ یہ کام بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں اور لیتے بھی اور زیادہ تر فارمرز یہ لوگ لیتے ہیں بہت زیادہ لوگی رسے پسند بھی کرتے ہیں اور لیتے بھی ہیں اور انہیں بہت زیادہ شوق بھی ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کرتا ہوئے تو یہ جو فن ہے یہ ہمارے ایک چھوٹے سے گھر میں محدود ہے اور میں یہ ہی چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا کاش ذریعہ بن جائے کہ اور لوگ بھی سے سیکھیں دیکھیں تاکہ ملک کو بھی بہت زیادہ فائدہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو جو سیکھیں سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا کرائیس چرچ میں مساجد پر ہونے والے حملے میں ہلاک ہونے والے پاکستانی شخص نعیم رشید کے بیٹے اس حملے کا ذمہ دار کسے ٹھہراتے ہیں بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی اور اب وقت ہوا ہے سوشلستان کا آئیں دیکھتے ہیں بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا پیجز پر آج کیا کچھ چل رہا ہے سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں فیس بک جہاں بانگلہ دیش کی کریکٹ ٹیم کے مینجر کی یہ ویڈیو لگی ہے بانگلہ دیش کی ٹیم کرائیس چرچ حملے میں بال بال بچی تھی انہوں نے کیا دیکھا اس بارے میں یہ ویڈیو اگر آپ چاہیں تو ہمارے فیس بک کے پیج پر آ کر دیکھ سکتے ہیں اس کے پاس ٹوٹر انسانوں کی دنیا کی خبریں اکثر دل دہلا دیتی ہیں پودوں کی بات کریں آپ کو کیا لگتا ہے کیا پیڑ پودے آپ اس میں بات کرتے ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں ہمارے ٹوٹر ہینڈل نے اسی بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ سٹوری ٹویٹ کی ہے ضرور پڑھیں اس کے پاس چلتے ہیں انسٹرگرام جہاں پاکستانی مصنفہ فاطمہ بھٹو نے آج جھولے لال کی ایک فوٹو پوسٹ کی ہے سندھ کی برادریوں کی مشترکہ ثقافت تاریخ اور کہانیوں کے بارے میں یہ بہت ہی انٹریسٹنگ بہت ہی دلچسپ پوسٹ ہے ضرور دیکھیں آخر میں یوچیوب کرائیس چرچ میں ہونے والے حملے کے بعد وہاں کے لوگوں نے ہلاک ہونے والوں کو ایک بہت خاص طریقے سے یاد کیا نیوزیلنڈ کی روایتی ہاکا ناش کے ذریعے اور پھولوں سے اس بارے میں یہ ویڈیو بی بی سی نیوز کی یوچیوب چانل پر لگی ہے آپ بھی چاہیں تو جائیں اور اسے ضرور دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ آپ تازہ ترین خبروں کے لیے جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تجزیہ تفسر تصویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی پتہ ہے بی بی سی ڈاٹ کام فوروڈ سلاش اردو نیوزیلنڈ کی وزیرعظم جسینڈ آرڈن نے کہا ہے کہ ملک میں اسلحے کے بارے میں قوانین سخت بنانے پر کابینہ متفق ہے اور جلد ہی نئے قوانین کا اعلان کر دیا جائے گا کرائس چرچ جہاں مساجد پر حملے میں پچاس لوگ ہلاک ہوئے وہاں حالات زندگی کو معمول پر لانے کی کوششیں جاری ہیں نامنگار روپرٹ ونگفیلڈ ہیز کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں خالد کرامت کرائس چرچ میں کیشمیر ہائی سکول میں طالب علم سوگوار محول میں لوٹے اسکول کے دو بچے جمعہ کو مساجد پر ہونے والے حملے میں ہلاک ہوئے جان گوانے والوں میں سے ایک حمزہ مصطفیٰ تھے جو پچھلے سال شام سے کرائس چرچ آئے تھے سکول کے پرنسپل بچوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کیا ہوا یہ قدرت کا کرنا نہیں ہے یہ نفرت جہالت اور جاریت ہے ہمیں جن حالات کا سامنا ہے ان میں ہمارے لئے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ کسی نے ایسا کیوں کیا سکول کے اختتام پر شہر کے سکولوں کے کئی سو بچے النور مسجد کے سامنے پاک میں جمع ہوئے ایک ہولناک واقعے کے بعد یہ خوش آئین ہے کہ ہم نفرت کا راستہ اختیار نہیں کر رہے ہم اندھیروں کی طرف نہیں جا رہے بلکہ امن اور آشتی ہمیں یگجا کر رہی ہے اس لیے ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ جو کچھ یہاں ہوا وہ ہماری اکاسی نہیں کرتا کرائیس چرچ ہی کے نواح میں عزیز و قارب ندیم خان کے پاس آ رہے ہیں وہ چند منٹ کے فرق سے اس سانحے میں بچ گئے ان کا بھتیجہ ہم سے بات کرنے پر راضی ہو گیا اس کے والد اور بڑے بھائی النور مسجد میں ہلاک ہوئے عبداللہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر والوں کے ساتھ جو ہوا اس کے لیے دنیا بھر کے سیاستدان ذمہ دار ہیں جب نفرت پر مبنی تقریریں کی جاتی ہیں تو لوگ بڑھ جاتے ہیں جب دانلڈ ٹرمپ اور اقتدار میں موجود لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگوں میں ایسے خیالات کو تقویت ملتی ہے اور شامیوں کے ساتھ تاثب کو صحیح سمجھ لیا جاتا ہے جو ٹھیک نہیں مسجد ال نور کے قریب جماع شہر کے طالب علموں نے اندھیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے شمع روشن کی اور نفرت پر محبت کو سبقت دی ایک بار پھر کرائس چرچ دنیا پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہے کہ جمعہ کو یہاں جو کچھ ہوا وہ ان کی اکاسی نہیں کرتا اور اسی بار میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت نیو زیلنڈ کے شہر آکلنڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی شیخ تاج شیخ تاج صاحب بہت خوش آمدید بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کا کیا وہاں زندگی اب کسی حد تک معمول پر آ رہی ہے اس وقت کرائس چرچ میں اوورال اور نیو زیلینڈ میں اوورال صورتحال معمول پر آنا شروع ہو گئی ہے تین دن تک مساجد بند رہی مساجد اب کھل گئی ہے لوگوں نے مسجد آنا شروع کر دیا ہے اسکورز جو ہے وہ منڈے کو کھلے صبح کو لوگوں نے جو ہے وہ جو ہے لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجا تو وہ جو ایک خوف کی جو کیفیت تھی وہ بڑی حد تک جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ کم ہو گئی ہے جو ہے آفیسز کے حوالے سے جو ہے یہ کہ آفیسز معمول کے مطابق شروع ہو گئے ہیں اور اس کے ارواح یہ کہ جو مسلمان ایمپلائیز تھے ان کو کمپنیز نے اور منیجمنٹ نے ان کے اداروں کی یہ اس بات کے ان کو علاو کیا گیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو چھتی وزید لے سکتے ہیں جی اچھا میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہلاک ہونے والوں کی شناخت اور تدفین کی جو تیاریاں ہیں وہ اب کس مرحلے پر ہیں دیکھیں شناخت تو بہت حد تک ہو گئی ہے تدفین کا معاملہ یہ ہے کہ ابھی کچھ بوڈیز جو ہے وہ ریلیز ہونا شروع ہوں گی اور اس کے علاوہ یہ کہ اس میں ایک دو دن لگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو ابھی تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بدھیا جمعیرات تک جو ہے وہ نماز جنازہ ہوگی اور تدفین ہوگی کرائیس شرچ میں جو قبرستان ہے وہاں پہ قبرستان میں جو ہے وہ قبروں کی تیاری ہو رہی ہے قبریں تیار ہو رہی ہیں وہاں پہ جو ہے وہ یعنی تیاریاں ہو رہی ہیں میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جن کے لوحقین دوسرے ملکوں سے آ رہے ہیں جنازوں میں ان کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے گورمنٹ نے جو ہے ایک تو ان تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے گا فنانشلی ائر فیرز جو ہے وہ اس میں فنڈنگ کی جائے گی جو لوگ وہاں سے یہاں آنا چاہتے ہیں اپنے آخری رسومات میں شرکت کے لیے ان کے لیے جو ہے وہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہاں کے لوگوں سے اور وہاں کی تو سرویسز سے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے اور ان کو پاکستان میں پاکستان میں سب سے زیادہ نو پاکستانی شہید میں آکلین سے شیخ تاج صاحب ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ ہمارا وقت ختم ہو گیا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا جاپان کے دال حکومت ٹوکیو کی ٹرین اپنے وقت کی پابندی کی وجہ سے مشہور ہیں اور جاپان میں ٹرین لیٹ بہت کم ہی ہوتی ہیں نومبر دوہزار سترہ میں شکوبہ ایکسپریس اپنے مقررہ وقت سے بیس سیکنڈ پہلے چل پڑی تو کمپنی کو ایک معافی نامہ جاری کرنا پڑا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان ٹرین کی وقت کی پابندی کا کیا راز ہے تفصیل کے ساتھ ختیجہ عارف ٹوکیو کا ریلوے سسٹم مکڑی کے جال کی مانند ہے اس ریل نیٹورک کی اسی مختلف لائنیں ہیں جس میں ہر سال پندرہ خرب لوگ سفر کرتے ہیں اوکیڈیو الیکٹرک ریل انیجی کمپنیوں میں سے ایک ہے جو کہ اس ریلوے سسٹم کو چلاتی ہے دنیا بھر میں جتنے ریلوے سسٹم ہیں وہ سارے کہیں نہ کہیں لیٹ ہوتے ٹوکیو کی ٹرینے کبھی تاخیر سے نہیں چلتی ایسا کیوں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ٹریفک لائٹس موجود ہیں لیکن جب بھیر یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم ان بطیوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں یوں ضرورت پڑھنے پر آٹومیٹک کنٹرول کی بجائے ہاتھوں سے کنٹرول سے ہم یقینی بناتے ہیں کہ سارا نظام ٹھیک چلتا رہے دنیا کے ہر بڑے شہر کی طرح ٹوکیو میں بھی اوورکراؤڈنگ یا بھیڑ ان کے ریلوے سسٹم کیلئے ایک بڑا مسئلہ ہے اوکیڈیو لائن شہر کی سب سے مصروف لائنوں میں سے ایک ہے لیکن اپنی ٹرینوں کی تعداد دگنی کرنے کے بعد اوکیڈیو نے بھیڑ میں بیس فیصد تک کمی کر دی ہے جاپانی ریلوے سسٹم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا اگر مرمت چل رہی ہو تب بھی نہیں ہم نے اس سسٹم کو چلانے کے لیے تیس سال تک انتھک محنت کی ہے حکام ایسے حل بھی تلاش کر رہے ہیں جو سادہ ہوں مثلا ٹوکیو کی انتظامیہ مسافروں کو اس بات پر راگب کر رہی ہے کہ وہ صبح دفتر بھی وقفے وقفے سے پہنچے آج سیر بین میں اتنا ہی آلیا ناس کی کوئی جازت دیجئے موسیقی 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 موسیقی